محمد وآلہ محمد صلوات اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا واقعت الواقع لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبًا خَافِزَةٌ رَافِعَ إِذَا أَرُجَّتِ الْأَرُزُ رَجَّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَكْ خَبَاءً مُنْبَسَّا فَكُنتُمْ عَزْوَاجًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرُ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنُحْرُ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَا لَأَبْتَرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ صَلَوَاتَ اللَّهُ مُحَمَّدُ وَعَلَى مُحَمَّدُ صَلَوَاتَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّا اللَّهَ وَمَلَاِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهَ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَيْهِ مُحَمَّدُ اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَيْهِ مُحَمَّدُ اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَيْهِ مُحَمَّدُ موسيقى 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 زینب و بابا سیمے و اولو ستارو فاشنو سپال دائم و بابا سیمے و اولو ستارو فاشنو سپال دائم و بابا سیمے جال تنمائیو یو اولو محمد کے وانو سفر و قتلا گولو دائم و بابا سیمے وانو سپال و قتلا گولو دائم و بابا سیمے جاکا کا حسن یادگار شہزاد آئین قاسمے و آپا مالی من میں لاش کے مکر تلولو بابا سیمے و آپا مالی من میں لاش کے مکر تلولو بابا سیمے تور مالی تم دینے تکٹے آئے ارو ٹم آکے برکے و آپا مالی من میں لاش کے دائم و بابا سیمے و اکر والا سوٹے نگو چھا دائم و بابا سیمے و اکر والا سوٹے نگو چھا دائم و بابا سیمے و اکر والا سوٹے نگو چھا و اکر والا سوٹے نگو چھا دائم و بابا سیمے و اکر والا سوٹے نگو چھا و اکر والا سوٹے نگو چھا دائم و بابا سیمے اس کی کو چھلاو نیا شاہد منو مولو دائم و بابا سیمے و اکر والا سوٹے نگو چھا و اکر والا سوٹے نگو چھا موسیقی 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 وہاں بے چہرہ زینہ اپسوز نبیزا دیو کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سرننگ وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبیزا دی نبیزا دی کے پیچھے کس شرم و حیاء سے اور شمر کا ان بی بیو کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینہ زینہ کو دکھانا سجاد سے پوچھو اپسوس نبیزا دیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو جب دوختر شاپیر نے زینہ زینہ میں قضا کی آفت کی گڑی تھی جب دوختر شاپیر سبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی وہ نننی سی میت بندے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسل تھا سب کا برا ہاں اس نننی سی میت پہ نشان رسی کے پانا سجاد سے پوچھو روکے یا نو سرے انوار مولا مچی بو سمین جمیں بابا اے پچیر نیام سی میں بابا اے پچیر نیام سی میں سب سے پچیر نیام سی میں اے پچیر نیام سی میں بابا اے پچیر نیام سی میں اے پچیرن اے پچیر نیام سیمجر ہیں موسیقی 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 میں مئی بان کے خراب اولو جے اور شبا نیام فتنے کھوٹے دنیا آیا لے ریالی ویدا سے گھومو خرابا کھونو لوسا جا دے ایتی میہان جوٹو پا بران آیا لے ریالی ویدا سے گھومو آیا لے ریالی ویدا سے گھومو آیا لے ریالی ویدا سے گھومو آیا لے ریالی ویدا جا دے آیا لے ریالی ویدا اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد اللہم صلی علیہ محمد موسیقی 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 بحمن الرحیم بحمن الرحیم محمد و آل محمد وَاللَّعَنُ الْأَبَدِيُّ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أُمِرُ إِلَّا لَيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ترود بھیجئے محمد و آل محمد پر اللہ صل على محمد محمد میں نے گزشتہ سال کی مجالس میں بھی شاید یہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کی تھی نجف کے ایک مجتہد گزرے ہیں ان کا نام آیت اللہ محمد تقی آل بحر العلوم میں نے ان کی زیارت کی ہے ان کو میں نے دیکھا ہے اپنے نجف میں تعلیم علمی کے دوران وہ یقیناً مشتہد تھے ان کے اپنے گھر میں اشرا ہوتا تھا اور اس اشرا تھے یہ خود خطاب کرتے تھے خود مجلس پڑھتے تھے اور ان کی جو مجالس کا مجموعہ ہے وہ مقتل الحسین اور واقعہ تف کے نام سے وہ مجموعہ چھپا ہے جس میں واقعات کربلا کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ومانہ تھا اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 وآلی محمد اس زمانے کا ایک شاعر اہل بیت جس کا نام جعفر بن افان تھا جعفر بن افان وہ امام علیہ السلام کے گھر میں حاضر ہوئے امام نے پوچھا کہ جعفر میں نے سنا ہے تو شاعر ہے اہل بیت کی شان میں قصیدے لکھتا ہے مرسیہ ارد کیا ہاں فردن پیغمبر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دے رکھی ہے میں مرسیہ لکھتا ہوں قصیدے آپ نے فرمائش کی کیوں اپنا کوئی کلام مرسیہ سناتے ہیں اس زمانے میں آج کل کی طرح اس طرح امام بارگاہ یا جس کو ایران اراق میں حسینیہ کہتے ہیں وہ اس طرح تعمیر نہیں ہوتے تھے ایمائی معصومین امام جفر صادق علیہ السلام امام رضا علیہ السلام اپنے گھر میں مجلس ازا منعقد کرتے تھے شعراء آکے اپنا کلام پیش کرتے تھے اور پردہ آویزان کیا جاتا تھا پردے کے اس طرف بنی حاشم کی مخدرات بیٹھتی تھی اور اس طرف امام اور آپ کے اصحاب آپ نے اسے مرسیہ پڑھنے کی فرمائش کی پردہ آویزان کیا اور پردے کی بیچ مخدرات کو بٹھایا خود اور آپ کے اصحاب پردے کی اس طرف اس نے اپنا کلام سنایا جو مفصل قصیدے ہوتے ہیں وہ پوری مجلس پر مشتمل ہوتے ہیں شروع میں اہلیت کے فضائل بعد میں مسائب یہ جو کلام ہے اس میں فضائل کا ذکر نہیں ہے ڈائریکٹ اس نے مسائب شروع کیا ہے یہ جب اپنے کلام سے فارغ ہوا تو امام نے عصم کھا کے فرمایا واللہ یا جعفر شاعر کا نام جعفر تھا واللہ یا جعفر لقد شہدت الملائکت ہا خونا تو جب اپنا کلام سنا رہا تھا یہاں فرش عذا پر آسمان کی فرشتے بھی بیٹے ہوئے تھے جتنا ہم لوگ روئے ہم روئے یا پردے کے بیچے مقدرات اسمت و طہارت روئی اسی طرح یا اس سے بھی زیادہ آسمان کی فرشتے روئے وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذُنُوبَكَ جَمِيعًا اور اس کلام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے وَأَوْجَبَ اللَّهُ لَكَ أَسَّاعَةَ الْجَنَّةَ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت کا حقدار بنا دیا ہے اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد اس جگہ کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے جہاں آپ بیٹھ کے اہلِ بیت کا ذکر کرتے ہیں ان کے فضائل بیان کرتے ہیں اور ان کے مسائب کو سن کے روتے ہیں رولاتے ہیں جن کو رونا نہیں آتا وہ اپنے آپ کو مغموم اور مسئیبت زدہ ظاہر کرتے ہیں تینوں کے بارے میں کہاں گیا ہے منبقہ او اب کا او طبعہ کا رونے والا بھی جنت کا حقدار بنتا ہے رولانے والے کا بھی حقدار بنتا ہے اور جو جس کو رونا نہیں آتا اپنے آپ کو غمزدہ مغموم اور مسئیبت زدہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے وہ بھی جنت کا حقدار بنتا ہے ہم نے اسلامباد کے وہ مراکز میں دیکھا ہے جب مجالس ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ جو بیروکریٹ ہوتے ہیں بائیسوں گریٹ کے یا فوجی جرنیل اور برگیڈیر لیول کے افسران وہ امام بارگاہ کے اندر نہیں آتے باہر اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے شیشہ کھول کے مجلس سنتے ہیں اس کے پیچھے دو سبب کر فرما ہوتے ہیں ایک ان کو یہ خوف ہوتا ہے وہو وہو کوئی خوف ہوتا نہیں ہے در حقیقت اتنے وہ بزدل ہوتے ہیں کہ اچھا بھئی ایجنسیاں جو ہے نا وہ رپورٹ دیں گی کی فلان جرنیل فلان بائیسوں گریٹ کا افسر امام بارگاہ گیا تھا مجلس سنتے کے لیے ایجنسیوں سے بچارے یہ بزدل اپنے آپ کو بچانے کے لیے امام بارگاہ کے اندر نہیں جاتے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کے شیشہ کھول کے وہ دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اندر مجلس ہو رہی ہوتی ہے اندر جا کے فرش عذاب پر بیٹھ کے شرف حاصل کرنے سے محروم ہے اور گاڑی میں بیٹھ کے فضائل سن رہے ہیں اور مسائب سن رہے ہیں یا ایجنسیوں سے بچنے کے لیے کہ ہماری ترقی رک جائے گی یہ مجلس میں جاتا ہے انتہا پسند ہے یہ دوسری بات فرش عذاب پر آ کے بیٹھنے کو اب کی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں آپ کو اس جگہ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے کسی اور کو ہو یا نہ ہو غیر اسنا اشری جو حسین حسین کی ازاداری حسین کی محفل میں اہلی بیٹھ کی محفل میں بیٹھنے کی عظمت کو اس جگہ کی عظمت کو جو نہیں سمجھتا جہاں اہلی بیٹھ کا ذکر ہوتا فضائل یا مسائب ٹھیک ہے وہ تو ایسا کام کر سکتا ہے لیکن جو اس جگہ کی اہمیت کو عظمت کو سمجھتا ہے وہ اس جگہ بیٹھنے کو اپنے لئے سعادہ سمجھتا ہے آسمان کی فرشتے بیٹھتے ہیں یہاں پر آسمان کی فرشتے وہ باہر بیٹھ کے بھی یہ فرشتے سن سکتے ہیں لیکن اس جگہ وہ امام جعفر صادق کے لحاظ میں نہیں جاتے پڑھنے والا جعفر بن افان ہے اس لئے نہیں جاتے فرشتے اس لئے جاتے ہیں کہ وہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے یہ دنیا داری ہوتی ہے بانی کو دیکھتے ہیں بانی کو خوش کرنے کے لئے لوگ جاتے ہیں فرشتے امام جعفر صادق کو خوش کرنے کے لئے نہیں جاتے تھے وہ امام حسین کی ذکر اور اس محفل اور اس جگہ اور اس فرش کی عظمت کے پیش نظر جاتے تھے جس میں ہاں حسین کا ذکر ہوتا ہو بہت بڑی سعادت سے میرے عزیزو معذرت کے ساتھ بہت بڑی سعادت سے محروم ہوتے ہیں آپ اندر فرش عذا پر بیٹھنا تبرک ہے یہ تبرک یہاں فرشتے بیٹھتے ہیں باہر بینچ پر بیٹھ کے ٹھیک ہے آپ فضائل بھی سنیں گے فضائل سننے کا عجر بھی آپ کو ملے گا مسائب کی آواز بھی آئے گی روئیں گے بھی اس کا بھی عجر آپ کو ملے گا لیکن اندر بیٹھ کے فرش عذا پر بیٹھ کے فرشتوں کی سنت پر عمل کریں گے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہم وآلہم وقق دامن میں گنجائش نہیں ہے پورا متن آپ کو عربی عبارت پڑھ کے نہیں سناتا خلاصہ سناتا ہوں کی یہ جس مجلس میں اہل بیٹھ کا ذکر ہوتا ہو ان کے فضائل بیان کی جاتا ہے تو ان کے مسائب فرشتے یہاں سے فارغ ہو کے جب واپس جاتے ہیں اپنے فرشتوں کی محافل میں آسمانوں میں آسمانوں میں موجود فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم سے جو خوشبو آ رہی ہے ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی اور نہیں سونگی یہ خوشبی تمہیں کہاں سے لگی ہے یہ فلان جگہ فلان مسجد فلان امام بارگاہ فلان حال جہاں پر مجلس اعضاء ہو رہی تھی یہ اس مجلس اعضاء میں موجود ازادارون کی خوشبو ہے وہ فرشتے کہیں گے ہمیں بھی لے چلو وہ جواب میں کہیں گے مجلس ختم ہو گئی پڑھنے والا بھی پڑھ کے چلا گیا اور مومنین بھی اپنے گھروں کو چلے گئے وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں اس جگہ لے چلو یقیناً اس جگہ کی در الدیوار پر ابھی تک وہ خوشبو موجود ہوگی ہم وہاں سے جا کے اس خوشبو حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ بہار انوار ہے اس کے اندر یہ روایت موجود ہے لہذا ترخواست یہ ہے کہ مجلس کے آداب کا تقاضہ ہے اس جگہ آنکے بیٹھنے کا شرف حاصل کریں جس جگہ پر اللہ کے فرشتے بیٹھ کے فخر کرتے ہیں فخر باوات بلند سلوات اللہ محمد محمد وعالی محمد انسان کی نجات میں یا آقیبت کے بخیر ہونے یا جنت میں جانے میں عقیدہ اور عمل دونوں کا بنیادی دخل ہے عقیدہ اور عمل دونوں کا بنیادی دخل ہے روایات میں بھی اس کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے اور قرآنی آیات میں بھی دونوں کو بیان کیا گیا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایک نئی کئی آیات میں سورو میں یہ 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 الفاظ موجود ہیں جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں صاحبان ایمان ہیں عمل صالح انجام دیتے ہیں انسان کی نجات میں عقیدہ اور عمل دونوں کا دخل ہے اس میں سے زیادہ اہمیت کس کو حاصل ہے زیادہ حساس کیا ہے عقیدہ عمل کے مقابلے میں زیادہ حساس ہے اگر ایک آدمی کا عقیدہ خدا نے خواستہ غلط ہے وہ خدا کا منکر ہے خدا کی توحید کا وہ منکر ہے عدل الالہی کا منکر ہے نبوت کا منکر ہے یا ختم نبوت کا منکر ہے امامت کا منکر ہے قیامت کا منکر ہے اور اس دنیا سے اس سے غلط عقیدے کے ساتھ اس دنیا سے اٹھ جائے اس کے پسمندگان اس کے وارث اور اس کے لوہاہقین اس کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے کیا کر سکتے ہیں ایک آدمی منکر خدا یہاں سے اٹھا ہے اُبیشک انسانیت کی خدمت کی ہو بجلی ایجاد کیا ہو ہوائی جہاز ایجاد کیا ہو گاڑی ایجاد کی ہو کمپیوٹر گھڑی سائنسی اپنے سائنسی ایجادات کے ذریعے انسانیت کی کتنی بھی خدمت کی ہو خدا کا منکر رسول کا منکر قیامت کے منکر کو اس دنیا میں شہرت ضرور ملے گی لوگ اس کی تعریف ضرور کریں گے لیکن اس کو اس کا کوئی ثواب آخرت میں نہیں ملے گا نہ وہ جنت میں جا سکے گا جب تک وہ خدا کا اقرار نہ کرے اس طرح رسالت کا انکار امامت کا انکار اور اقرار اور قیامت کا اقرار لیکن اگر اقیدہ ٹھیک ہے بندے کا اقیدہ ٹھیک ہے خدا کو مانتا ہے توحید کا بھی وہ قائل ہے نبوت کا بھی قائل ہے عدل الہی امامت قیامت کا وہ قائل ہے لیکن عمل کے میدان میں اس سے کتاہیاں ہوئی ہیں نمازیں اس کے جمعے رہ گئی ہیں اور مرہوم ہو گیا ہے روزے اس کے جمعے رہ گئے ہیں اور مرہوم ہو گیا ہے لوگوں کا قرض اس کے ذمہ واجب الادا تھا وہ ادا نہیں کر سکا اور وہ مرہوم ہو گیا ہے اس دنیا کے اٹھ جانے کے بعد اللہ نے ہمیں مرہوم کے لوہاہقین کو اور مرہوم کو یہ سہولت دے رکھی ہے کہ جو حقوق اس کے ذمہ واجب الادا تھے اور ان کو ادا کیے بغیر مرہوم ہو گیا ہے آپ اگر اس کی طرف سے وہ ادا کریں اس کا فرد ادا ہو جاتا ہے اس عالم میں اگر وہ عذاب میں مبتلا ہے تو اس کا عذاب ٹل جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے خاص انعیت ہے لیکن اگر عقیدہ خراب ہے ایک آدمی کا کہ واردین کافر تھے یہ خود مسلمان ہو جاتا ہے اس ناشری ہو جاتا ہے یہ اسماعیل ہمیری اسماعیل ہمیری بڑے شاعر اہلی بیت تھے بہت پایا کے شاعر اہلی بیت تھے پانچ ہزار اس کے اشعار تاریخ اور اس کے دیوان میں موجود ہے پانچ ہزار اس کی چار بیٹیاں تھی کسی کو چار سو کسی کو تین سو اشعار اس کی بیویوں کو بھی اشعار یاد تھے جو اس نے اہلی بیت کی شان میں کہے ہیں اس کے والدین ناصبی تھے ناصبی دشمن اہلی بیت اسماعیل ہمیری یہ ایک شخص آیا جعفر جحفی غالباً امام جعفر صادق کی خدمت میں آپ نے فرمایا کہ امام رضا کی خدمت میں آپ نے فرمایا اچھا ہوا میں تمہیں بلانا چاہتا تھا فردند پیغمبر حکم فرمائش کس لئے آپ مجھے یاد کر رہے تھے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے وہ خواب میں تیرے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کیا خواب دیکھا ہے آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک خجرہ بنا ہوا ہے کسی انچی جگہ پر اور اس خجرہ یا کمرے تک جانے کے لئے جو سیڑھیاں بنائی گئی ہیں اس کے زینے ہماری زبان میں کھبی نشو کہتے ہیں زینے ایک سو ہیں میں ان ایک سو سیڑھیوں پر چڑھ کے اس کمرے کے ہجرے اس ہجرے کے دروازے تک پہنچا اس نے فوراً اس سے رہا نہیں گیا اور کہا کہ فردند پیغام میرے خیال میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سو سال عمر دے گا امام نے فرمایا تم تعبیر میں جلدی نہ کرو جو بھی وہ عمر دے گا ہم نے ہر حالت میں زندہ رہنا ہے آگے سنو کہ میں نے کیا دیکھا میں ہجرے کے اندر گیا ہوں اس میں پنجتن پاک تشریف فرما تھے ایک اور بندہ بیٹھا ہوا تھا وہاں رسول خدا نے تعرف کر آیا ایک ایک کعب کہ یہ علی ہے فاطمہ ہے حسن ہے حسین ہے اور یہ جو بندہ خدا نظر آ رہا ہے یہ اسماعیل حمیری ہے شاعر اہل بیت اس کے اشعار کا دیوان ہے دیوان دیوان حمیری کے نام سے ہے میرے پاس وہ موجود ہے اس کے اندر ایک قصیدہ ہے قصیدے کا نام ہے قصیدی عینیہ اس لیے کی مصرے کے آخر میں جو آخری مصرہ کا آخری حرف ہے وہ عین ہے اس لیے اس کو قصیدی عینیہ کہتے ہیں امامت کی فضائل امامت کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے سولہ کے قریب اس کی شرحے لکھی گئی ہیں سولہ کے قریب اس قصیدے کی شرحے لکھی گئی ہیں امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے شیعوں کو بتاؤ کہ اپنے بچوں کو اسماعیل حمیری کا یہ قصیدہ یاد کریں جس کو یہ قصیدہ یاد ہوگا جو غسن علی کی شان میں کہا ہے جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے اسماعیل حمیری اس کے والدین ناصبی تھے دشمن اہل بیت تھے دشمن اہل بیت کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے دشمن اہل بیت نجیس ہے اہل بیت کا دشمن اسی طرح نجیس ہے جس طرح خدا کا منکر نبوت کا منکر اور قیامت کا منکر نجیس ہے یعنی دشمن اہل بیت کا گیلہ ہاتھ اگر آپ کو لگ جائے آپ کا ہاتھ ناپک ہو جائے گا دشمن اہل بیت اگر جانا و دوار کیا ہے بے شک قبل رخ کیا ہو بسم اللہ واللہ اکبر وہ مردار ہے آپ اس کا گوشت نہیں کھان سکتے اس کو بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتے دیں نکاح پڑھیں گے تو نکاح صحیح نہیں ہوگا ام یا بیوی نہیں بنیں گے دشمن اہل بیت یعنی ناصبی اس کے والدین ناصبی تھے یا دنیا میں کوئی اور بندہ ہو والدین یا باپ یا ماں کافر ہوں اور بیٹا مسلمان ہو یہ شاعر اہل بیت ہے شاعر اہل بیت یہ اس کے والدین جو اہل بیت دشمنی میں اس دنیا سے اٹھے ہیں یہ شاعر اہل بیت ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتا وہ میرے مومنی کی جا کے پاس جا کے یہ ہاں سفارش کے مولا میں نے ساری زندگی آپ کی شان میں قصیدے لکھیں ہیں یہ میرے والدین کی کچھ مدد فرمائیں ابھی مومنی کوئی مدد نہیں کریں گے دشمن اہل بیت کافر ہے کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے کوئی مدد نہیں کر سکتا کسی قیامت کا منکر ہے کسی کا باپ جی اولاد کے دل میں چاہے اس کی کتنی بھی محبت اور ہمدردی ہو فاسد العقیدہ غلط عقیدہ رکھنے والے کی اس کے لوہہقین کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے لیکن اگر واجبات اس سے رہ گئے ہیں روزے رہ گئے ہیں نمازے رہ گئی ہیں لوگوں کا قرض نہیں اتارا مرہوم ہو گیا ہے حتی اگر لوگوں کی غیبت کی ہو لوگوں کی غیبت ہمارے ہاں رسم ہیں قبرستان پہ جا کے بلکہ مجلس کے اندر بھی عالم دین کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے کہ اگر اس مرہوم کے ذمہ آپ میں سے کسی کا کوئی حق ہے کوئی رقم اس نے دینا ہو ندی ہو یا کسی کی غیبت کی ہو بدگوئی کی ہو تو ہم آپ لوگوں سے معافی کی درخواست کرتے ہیں اگر کوئی رقم دینا ہے تو ہمیں بتائیں کہ ہم اس کا رقم ادا کریں گے ابھی میں پندہ دنخان گیا تھا ایک مجلس کے لئے وہ بانی مجلس جس کے گھر میں شام کو دو تین گھنٹہ میں آد گھنٹہ بیٹھتا تھا اس نے بتایا کہ میرا بیٹا وہ مرہوم ہو گیا ہے اور اس نے اپنی رہلت کے دو تین دن کے بعد خواب میں مجھے بتایا کہ بابا وہ فلان کارخانے میں جس میں میں کام کرتا ہوں میں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام پیسے دینے تھے میرے بیٹے نے ہاں دینے تھے لیکن میں نے ماف کر دیا ہے میں نہیں بندے کے مرنے کے بعد حقوق اللہ لواہقین ادا کریں بڑے بیٹے پر باب کی نماز ہیں واجب ہیں یا حقوق الناس ادا کریں وہ مرہوم بری ادھمہ ہو جاتا ہے اور عذاب سے بج جاتا ہے لیکن عقیدہ خراب ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے بس یہ کہتے ہیں پنڈی میں باروں بار پیر ودھائی سیدھا جہنم جائے اور کوئی اس کا علاج کوئی لوہقین میں سے زندہ فاسد العقیدہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کی مرہوم ہو جائے وہ جنت میں جائے گا اسلام کے نتیجے میں کفر کی حالت میں جتنے غلط کام کیے ہیں وہ سارے کے سارے مٹ جاتے ہیں اسلام ایک ایسا نسخہ ہے کہ جو کافر کے گزشتہ گناہوں کے کافر کے لئے وہ کافی ہو جاتا ہے لیکن اگر کفر کی حالت میں مر ہاں عمال میں کتاہی ہوئی ہو روزوں کا مسئلہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے بہت بڑی سہولت ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ کے مرہوم نے روزہ نہیں رکھے جان بوچ کے نہیں رکھے کوئی بیماری بھی نہیں ہے ہٹا کٹا جوان تھا نہیں رکھے اور باقی اولاد کا اخلاقی فرد ہے بڑے بیٹے کا شرعی فرد ہے کہ وہ اپنے باپ کی نمازیں پڑے لیکن اگر روزے نہیں رکھے آغس سیستانی اللہ تعالی ان کو سیات وطول عمر دیں وہ فرماتے ہیں کہ روزے نہیں رکھے اور مرہوم ہو گیا ہے تو اس کی طرف سے روزے رکھوانا ضروری نہیں ہے مد بھی دو تو بھی اس کا فرض ادا ہو جائے گا مد کتنا ہوتا ہے فی روزہ ساڑھے سات سو گرام فی روزہ ساڑھے سات سو گرام ساڑھے سات کو تیس میں ضرب دے دو کتنا ہوتا ہے ساڑھے بائیس ہزار تیس ضرب ساڑھے سات سو ساڑھے بائیس ہزار ساڑھے بائیس ہزار گرام کلو بناؤ کیا کریں گے ہزار پر تقسیم کریں گے نا ساڑھے بائیس کلو یعنی اگر ایک آدمی نے ایک مہینے کے روزے نہیں رکھے اور مرہوم ہو گیا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے لوحقین اس کی طرف سے روزے رکھوائیں زندگی میں اگر وہ اس کے قضا بجالاتا ایک مہینہ بھی روزے بھی رکھتا فی روزہ ساٹھ قریب ان کو کھانا بھی کھلاتا لیکن مرہوم ہو گیا ہے اب اس کے وارثین اس کی طرف سے ساڑھے بائیس کلو آٹا کچھ بھی نہیں بھئی ساڑھے بائیس کلو آٹا آٹا اس کا کوئی علاج نہیں توحید سب سے پہلے توحید 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 کی پہلی قسم یہ ہے کہ اہلی بیت اطہار نے جو توحید بیان کی ہے اہلی بیت اطہار نے جو اللہ کا تعریف کرایا ہے ہم سے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ہماری طرف بدن نہیں ہے بدن ہاتھ پاؤں نہیں ہے گردہ جگر نہیں ہے جس طرح ہمارا ہے اللہ کسی مکان کا مختاج نہیں ہے چونکہ جسم نہیں ہے اس کا بدن نہیں ہے جس کا بدن نہ ہو جسم نہ ہو وہ کسی مکان کا جگہ کا مختاج نہیں ہوتا ان لوگوں کی سوچ غلط ہے جن کا خیال ہے کہ اللہ تعالی عرش پر ہے عرش پر یہاں سے کہتے ہیں کہ خدا کہتا ہے میں عرش پر براجمان ہوں اس کا مطبی کہ اللہ تعالی عرش پر ہے نہیں اللہ تعالی فرماتا ہے تم جدر رخ کرو دایاں وایاں اوپر نیچے خدا خدا کی ذات موجود ہے اللہ کا کوئی عرش پر خدا ہاؤس نہیں ہے جہاں پر وہ رہائش پذیر ہو میں نے ابھی پانچ مجلس پڑھی بن دادن خان میں وہاں توحید پر گفتگو ہو رہی تھی میں نے کہا کہ جن جی وہ بھی ہماری طرح نقل انتقال ہے کبھی ادھر کبھی آسمان پر کبھی زمین پر یہ عقیدہ غلط ہے میرے ساتھ دیا انہوں نے نعرہ وغیرہ بھی لگائے بعد میں میں نے کہا کہ مجھ افسوس ہوتا ہے ہمارے اسی ممبر سے جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں بھی موجود ہے ایک بندہ کہتا ہے جب امام حسین کی شہادت ہوئی اللہ نے فرمایا امام حسین سے آج کے بعد میں تیرے قبر میں رہوں گا اور تو میرے عرش پر رہے گا جب یہ کہا ادھر سے ایک بندہ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کہا سبحان والے بات نہیں ہے بھئی یہ رہونا کا مقام ہے وہ دوسروں کا مذاق اڑھاتے ہیں جو خدا کے لئے مکان کے قائل ہیں عرش پر اللہ رہائش ہے اور جب اپنا کہتا اللہ نے فرمایا میں تیری قبر میں اس کو تو اللہ کو ایک لاش بنا دیا اس نے خدا کے لئے بدن کا قائل ہو گیا اللہ تعالی کا کوئی بدن نہیں ہے اجزاء نہیں ہے توحید کی قسموں میں سے ایک اہم قسم توحید فی العبادت ہے توحید فی العبادت کا مطلب کیا ہے صرف خدا کو معبود ماننا صرف خدا کی عبادت کرنا خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا یہ توحید فی العبادت کہلاتی ہے اور توحید کی قسموں میں سے یہ والی قسم توحید فی العبادت اس کا اقرار مسلمان ہونے کیلئے ضروری ہے لا الہ الا اللہ اللہ کا معبود اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں توحید فی العبادت خدا کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے عبادت کا مطلب کسی ہستی کو اپنا خالق مانے اپنا رازق مانے اپنا رب مانے اور پھر اس کے سامنے خشو اور خضو کے ساتھ پیش آئے جس طرح اس نے خشو اور خضو کا حکم دیا ہے یہ لوگ جو عطبات مقدس جاتے مدینہ جاتے ہیں رسول خدا کی قبر کی زیارت کرتے ہیں جی خیر وہاں بوسہ تو نہیں دینے دیتے لیکن جہاں موقع ملتا ہے جی وہ اس کو بوسہ دیتے ہیں اس کے احترام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہتے ہیں یہ عباد القبور ہیں یہ قبروں کا پوجہ کرتے ہیں یہ قبروں کی عبادت کرتے ہیں کسی محترم حستی کی قبر کی تقریم کرنا عزت کرنا اس کو بوسہ دینا یہ اس کی عبادت نہیں ہے اس لیے کی جو رسول کے قبر کو جا کے چومتا ہے بوسہ دیتا ہے یا امیر المومنین کے ذریع کو جا کے بوسہ دیتا ہے یا سید الشہداء کے ذریع کو جا کے بوسہ دیتا ہے نہ وہ سید شہداء کو اپنا خالق رب اور اللہ ہے اس کی تقریم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو شائر اللہ ہیں ان کا احترام کرو یہ تقوی کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کی دو پہاڑیوں کو شائر اللہ کا نام دیا ہے قربانی کا جانور اونٹ کے لئے میں کہا یہ بھی شائر عبادت ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس میں قصد قربت ضروری ہو قصد قربت عضو عبادت ہے اصل عبادت ہے اگر پانی نہیں ہے یا پانی کا استعمال نقصان دے ہو اس کی جگہ تیمم کرنا یہ سب عبادت ہیں نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے اس لئے اس میں قصد قربت کی نیت ضروری ہے میں نے کلاب سے وعدہ کیا تھا روایت سنا ہوں گا طولانی ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے لیکن اب چونکہ عربعین کے بعد تک میں یہاں نہیں ہوں لہذا یہ روایت آپ سنا دیتا ہوں اللہ نے جو فروع دین نماز روزہ حج زکاة ان کو جہاں عبادت کے طور پر فرد قرار دیا ہے وہاں کچھ اور نیکیوں کو عبادت کا درجہ دیا ہے یعنی ان کو بجا لانے کے نتیجے میں آپ کو اس طرح کا ثواب ملتا ہے جس طرح نماز پڑھنے کا روزہ رکھنے کا حج کرنے کا دکات دینے کا یا خمس دینے کا عوادہ فرمایا ہے کل میں نے وہ روایت سنائی تھی مختصر یہ روایت میں ہے کھانے کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے امام عادل کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے والدین کے چہرے کو محمد بھرے نگاہ سے دیکھنا مستحب عبادت ہے یہ مومنین جو ایک دوسرے سے خدا کی راہ میں محبت کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کا ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے یہ بحار اور انوال کے اندر یہ روایت موجود ہے اور علی کی چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے درود بھیجے محمد والمحمد پر اللہ سلی علی محمد والمحمد حکمت پھر درود بھیجے محمد والمحمد پر اللہ محمد محمد و آل محمد روایت کے راوی ابن عباس ہیں حکمت پھر درود بھیجیں مطن میں نکالتا ہوں اللہ صلی علی محمد و آل محمد محمد و آل محمد محمد لے کے چائنہ جاتا ہے چائنہ کاروبار کرنے والے بہت جدی سمجھیں گے اس روایت کو تھوڑا سا زیادہ نہیں کروڑوں میں نہیں تھوڑا سا سرمایہ لے کے سمندری راستے سے چائنہ جاتا ہے اور وہاں چائنہ بھی زیادہ دن نہیں لگاتا بہت جلدی واپس آجاتا ہے لیکن اتنا وہ کماکے اور پرافت حاصل کرتا ہے کہ اس کے قریبی رشتدار اس کے چاہنے والے ہمسایہ اس کے ساتھ حسد کرتے ہیں اس کی دولت کو دیکھ کے رسول خدا نے فرمایا خرمایا کہ یہ جن لوگوں کے پاس مال الدنیا ہے زیادہ مقدار میں اس کو دیکھ کے رشک نہ کرو رشک یعنی کاش کی میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا اس کو رشک کہتے ہیں رشک مت کرو یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر رشک کیا جائے اس لئے کہ مال دنیا جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی یہ مالدار آزمائشوں سے شکار ہوتا ہے یہ دیکھے نا کبھی نیک میں دھکے کھا رہا ہے کبھی سپریم کورٹ میں کبھی ہائی کورٹ یہ بندہ دھکے کھاتا ہے یعنی مال دنیا جتنا زیادہ ہو اتنا ہی بندہ آزمائشوں سے شکار ہوتا ہے ہاں وہ آدمی وہ امیر آدمی وہ سروت مند آدمی قابل رشک ہے جو حلال طریقے سے کماتا ہے اور کما کے اس کو راہ خدا میں خرج کرتا ہے وہ قابل رشک ہے میں ایسے مومنین کو جانتا ہوں یہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں اور کوئی بھی کار خیر ہو مجال اس کا انعقاد ہو یا مریض ہے اپنا علاج نہیں کروا سکتا اس کی امداد میں تعاون میں پیش پیش ہیں وہ مقابل رشک خدا یا مجھے بھی مال و دولت عطا فرما اور ان کی طرح مجھے بھی توفیق دے کی میں غریبوں کی مدد کروں مکتب اہلی بیت کی تبلیغ اور اس کی ترویج میں یہ حلال طریقے سے کمایا ہوا مال خرچ کروں اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا کہ لیکن اللہ اخبر کم بمن ہوا اقل من صاحب کم بضاء واسرع من ہکر وآعذ من غنیم میں تمہیں بتاتا ہوں ایک کاروباری کا کہ اس نے یہ جس کا تم ذکر کرتے جتنا سرمایہ وہ چائنہ لے کے گیا تھا اس سے بھی کم سرمایہ اس نے لگایا ہے جتنے دن اس نے چائنہ میں لگایا ہے سمندری راستے سے جا کے اس سے بھی کم عرصہ لگایا ہے لیکن اس نے جتنا کچھ کمایا ہے اس کی کمائی پرافت بہت زیادہ ہے اس آدمی سے جس کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو اس کی نیکیاں جتنے نیکیاں اس نے کمائی ہیں وہ عرش اللہ کے عرش کے خزانے میں اس کی نیکیاں محفوظ ہیں اچھا جی قالو بلا بتاؤں عرض کیا گیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں کہ وہ کون خوش قسمت ہے جس نے اس چائنہ جانے والے سے کم سرمایہ لگایا ہے وقت بھی کم لیکن اس نے بہت زیادہ نفع اور اس کی جو نیکیاں ہیں وہ عرش الہی میں خادانے میں رکھا گیا ہے ابھی ایک بندہ خدا خوش قسمت آ رہا ہے اس کو دیکھو اور تم خود اس سے پوچھو کی اس نے کون سا کاروبار کیا ہے جس کے نتیجے میں اس کو اتنا عجر اور ثواب ملا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسار رسول حیعہ ایک انساری آدمی تھا رسول حیعہ خستحال پرانے کپڑے چہرہ اڑا ہوا وہ آیا ہماری طرف فقال رسول اللہ انہذا لقد سعد له فی هذا اليوم الى العلو من القیرات والطاعات ما لوگ سقسم على جميع اہل السماوات والأرض لکان نصیب اقل منه اس بندے خدا نے وہ کام انجام دیا ہے اور اس کام کا اتنا عجر اور ثواب خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہوا ہے کہ اگر وہ عجر اور ثواب آسمانو اور زمینو میں بسنے والوں میں تقسیم کیا جاتا تو سب سے کم جس کو حصے میں ملے گا وہ اس کی تمام گناہوں محمد وآل محمد محمد وآل محمد اچھا جی اس سے پوچھو کس نے کیا کیا ہے جس کا اتنا عجر اور ثواب ہے ہم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ مبارک ہو رسول خدا نے تیری نیکیوں کا اس طرح ذکر کیا بتاؤ کہ تُو نے کیا کیا ہے کون سی نیکی کی ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اتنا تجھے عجر دیتا ہے اور ثواب کہ وہ آسمان اور زمین میں بچنے والے انسانوں میں تقسیم کرو تو سب سے کم حصہ پانے والا اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور جنت کہا حق دار بنتا ہے اچھا جی وہ کہتا ہے کہ مجھے کام تھا کسی کام سے میں اس کے لئے گھر سے نکلا کنت ابتات انا فقشیت انت کون فاتت نی میں دیکھ رہا تھا میں نے حساب کتاب لگایا کہ جس کام کے لئے میں جا رہا ہوں فلان آفس میں فلان بندے سے ملنے کے لئے میں لیٹ ہو گیا ہوں لہذا بہتر یہ ہے کہ میں اس کام کو چھوڑوں ایسی وقت آیا ہوگا کیونکہ وہاں اب جانے کی گنجائش نہیں ہے تو میں نے یہ سوچا کہ وہاں جانے کی بجائے جاؤں امیر المومنین کی طرف اور ان کی چہرے کی زیارت کروں اس لئے کہ میں رسول خدا کی زبان مبارک سے یہ فرماتے ہو سنا ہے علی کی چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے وہاں بھی دوبارہ آن حضرت نے اس کی تائید کی ہاں خدا کی قسم علی کی چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے سور قدر میں ہنہ انہ انزلنا فی لیلت القدر وما ادرا کما لیلت اس کے بعد فرمایا کہ انکا عبداللہ ذہبت تبتغی انتکت سب دینارہ لقوت عیالکا تو اپنے اہل عیال بیو بچوں کے لئے ایک دینار کمانے کے لئے جا رہا تھا اور ففاتت کذالکا اور وہ دینار تو نہیں کما سکا فَأَعْتَزْتَ مِنْهُ النَّذَرْ الٰى وَجْ عَلِي ابن عبی طالب اور اس ایک دینار کی بجائے اس کے بدلے میں تو نے علی کے چہرے کو دیکھا لیکن بریکٹ میں یہ نقطہ یاد رکھیں ہر علی کے چہرے کو دیکھنے والے کو عجر نہیں ملے گا بہت سارے منافقین روزانہ علی کی چہرے کو دیکھتے تھے دو باتیں ہیں اس کے دل میں علی کی محبت بھی ہو علی کی فضائل کا اقرار بھی کرتا دو چیزیں تن علی کو دیکھا وَأَنْتَ لَهُ مُحِبُّن وَلِفَضْلِهِ مُعْتَقِدُن علی کی فضیلت کا بھی تواقیدہ رکھتا ہے اور اس کی محبت بھی تیرے دل میں ہے فَإِنَّ ذَالِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَوْلُوْقَانَتِ الدُّنْيَا كُلُّهَا لَكَ ذَهَبَةٌ حَمْرَا فَأَنْفَقْتَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ساری دنیا سرخ رنگ کے سونے میں تبدیل ہو جائے اور تو اس کا مالک بن جائے اور اس کو تُو راہ خدا میں خرج کرے اس کا تجھے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا علی کو چہرے کو دیکھنے کا تمہیں ثواب ملتا ہے اور عجر ملتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جن کا عبادت کا مقام دیا گیا ہے عبادت کا مقام رسول کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت کا درجہ رکھتا تھا اس لئے نواسعی پیغمبر نے ہمشکل پیغمبر کو حضرت علی اکبر کو جب اجازت دی تو میدان کاردار کی طرف روانہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم انکا اللہم مشہد لقد برد علیہم غلام اشبہ الناس برسول اللہ خلقا و خلقا و من تقا خدایا تو گوا رہنا اب اس جفاکار ظالم قوم کی طرف میرا وہ جوان جا رہا ہے جو شکل و صورت میں کردار میں تیرے نبی کا مشابہ تھا اس کی شکل رسول کی شکل سے ملتی تھی وَكُنَّا اِذَا شْتَقْنَا زیارت رسول اللہ جب کبھی ہم رسول خدا کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے تھے نظرنا الی اس کو اس علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے کل میں نے آپ کو سنایا تھا یہ مسائب جہاں سے چھوڑے تھے وہاں سے میں آگے بڑھانا چاہوں گا اہل حلم کو الودا کیا اور پھر عشقیاء کے سامنے جا کے نواصے پر پیغمبر کھڑے ہو گئے اور فرمایا یہ بتاؤ اماہا دیہ امامت رسول اللہ انا لابسو ہا یہ امامہ جو میرے سر پر ہے یہ میرے نانا رسول خدا کا امامہ نہیں ہے قالو بلا یقیناً یہ آپ کے نانے کا امامہ ہے اماہا دیہی سیف رسول اللہ انا مقلدہا یہ یہ تلوار جو میں نے آبیدان کر رکھی یہ میرے نانے کی تلوار نہیں ہے قالو بلا یقیناً یہ آپ کے نانے کی تلوار ہے پھر فرمایا میں نے تمہاری شریعت کو کوئی نقصان پہنچایا ہو کہ اللہ آپ نے ہماری شریعت کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا یہ بتاؤ اس کائنات میں پوری دنیا میں زمین کی پشت پر میرے علاوہ تمہیں کوئی دوسرا نواسعی پیغمبر مل سکتا ہے کہ اللہ نہیں آپ واحد نواسعی پیغمبر ہیں اِذَن بِمَتُ قَاتُلُونَنِ پھر میرے قتل پر کیوں کمر بستا ہو جواب ملا بُغْدَلْ لِعْبِيك ہم اصل میں علی سے بدل لنا چاہتے ہیں اپنے بدر اور ہنین کے تیرے بابا علی سے بدل لینا چاہتے ہیں امام حسین کی شجاعت نے دنیا کو امیر المومنین کی شجاعت بھلا دی بہت کچھ لکھا گیا کہ اشقیہ کو کتنے اشقیہ کو واصل جہنم کیا کم سے کم جو اشقیہ کی عمر ساتھ کی لشکر کی تعداد بتائی گئی ہے کم سے کم وہ تیس ہزار ہے تیس ہزار کے لشکر پر ایک اکیلہ نواسعی پیغمبر جو تین دن کا بوکھا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے جگر پر اکبر کا بھی داغ ہے عباس کا بھی داغ ہے قاسم کا بھی داغ ہے چھ مہینے کے معصوم کا بھی داغ ہے جیسے ہی پکارا ادرکنی یا اخاہ اپنے کمر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا اس کے باوجود وہ جس طرح شیر کے آگے وہ بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں اس طرح بھاگ رہے تھے اور فرماتے تھے کہ کہاں بھاگ کے جا رہے ہو میرے اکبر کو تم نے شہید کیا میرے عباس کو بھی تم نے شہید کیا میرے بھائی کی یادگار کو بھی تم نے شہید کیا پشتے لگا رہے تھے لاشوں کے ایک مرتبہ حسین کے مزاج کے آگاہ سے آگاہ عمر سعید کے ایک سپاہی نے کہا اگر حسین اس جذبے کے ساتھ یک سوئی کے ساتھ اگر لڑتا جائے گا عمر سعید کے لشکر کا صفایہ ہوگا لیکن حسین کو تم شہید نہ کر سکوگے اگر تم حسین کے حوصلے کو پست کرنا چاہتے ہو اپنے گھوروں کا رخ خیمگاہ کی طرف کرو پھر حسین کی توجہ تقسیم ہوگی عزاداران گرامی جیسے ہی امام نے خیموں کا نام سنا فرمایا یا شیعت آل ابی سفیان اے آل ابی سفیان کے شیعور پہ روکارو اگر تمہارا کوئی دین ایمان نہیں ہے قیامت کا تمہیں کوئی خوف نہیں ہے اس دنیا میں آزاد انسان بن کے دکھاؤ شمر نے کہا حسین کہنا کیا چاہتے ہو پھر فرمایا تمہاری مجھ سے جنگ ہے میری تمہاری تم سے جنگ ہے ان نبی کی نواسیوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے علی کی بیٹیوں نے تمہارا کیا بگاڑا فرمایا دیکھو جب تک میں زندہ ہوں شمر سے کہا اپنے ان بس صفت سپایوں سے کہو جب تک میں زندہ ہوں اہل حرم سے دور رہیں ہاں ارباب اعضاء ایسا ہی ہوا جب تک امام زندہ تھے یہ اشقیہ اہل حرم سے دور رہے عمر ساتھ کی آواز گھومتی ہے نہ چاہتے ہو چاروں طرف سے حملہ کر دو ازاداران گرامی اس فرمان کا جاری ہونا تھا جس کے پاس تلوار تھی اس نے مظلوم کربلا پر تلوار سے حملہ کیا جس کے ہاتھ میں نیزے تھا اس نے نیزے سے جس کے ہاتھ میں تیر اس نے تیروں سے حملہ کیا اور جن کے پاس یہ تین قسم کا اسلحہ نہیں تھا نواسے پیغمبر پر پتھر پھینکے جاتے تھے سب نے لکھا ہے ایک لمحے کے لیے استراحت کی خاطر آپ رکھیں اتنے میں ایک ظالم کا پھینکا ہوا پتھر نواسے پیغمبر کے مبارک پیشانی کو آکے لگا خون جاری ہوا امام نے دامن سے صاف کرنی کیوں کوشش کی سینہ نمودار ہوا اور وہ تیر سشوبہ امام کے قلب پاک کو آکے لگا جس کو پش کی طرف سے امام نے نکالا اس کے بعد امام زین فرس پر سنبھل نہ سکے زین کو امام چھوڑ چکے ہیں لیکن زمین پر نہیں آرہے امام زمان فرماتے میرا سلام ہو اس جد مظلوم پر جس کے جنازہ کو کربلا میں مسلمانوں نے نہیں اٹھایا ہاں دشمن کے نیزوں اور تیروں کی انیوں نے جس کا جنازہ اٹھایا بس جن فرس زمین پر تشریف لاتے ہیں ازاداران گی رامی گھوڑے نے ذل جنان امام حنم کیا کچھ لوگ نیزے لے کے آگے بڑھنے لگے عمر سعید نے کہا دیکھو اس گھوڑے کو کوئی نقصہ نہ پہنچنے پائے میں نے دیکھا ہے اس لیے کہ اس گھوڑے پر رسول خدا سوار ہوتے تھے مجھے کہنے دیجئے خدا تجھ پر لانت کرے جس تمہیں کوئی خیال نہیں ہے آزاد آرین گرامی امام زی نے فرس زمین پر تشریف لا چکے ہیں دائیں کروٹ لیٹنا چاہتے ہیں لیکن زخم نہیں لیٹنے دیتے بائیں کروٹ لینا چاہتے ہیں مگر زخم نہیں لیٹنا دیتے دیتے کربلا کی خاک کا تکیہ بنایا سر رہ کر آگے بڑھتا ہوں اور امام کو شہید کرنا چاہتا ہوں سر بارک کو تن پاک سے جدا کرنا چاہتا مجھے اپنے سامنے رسول خدا نظر آتے ہیں جو اپنی انگلی اپنے دانتوں میں رکھ کے میرے سامنے کھڑے ہے وہ منزل آئی آزاداران گرامی آن کربلا کی علی کی بیٹی ہیں جو عمر ساد سے فرماتی ہیں نواصح پیغمبر شہید ہو رہے ہیں اور تو تماشا دیکھتا ہے اس دالم نے بی بی کو کوئی جواب نہیں دیا بعد مرسی میں نے پڑا ہے اتنے قریب آتی ہیں اور شمر سے دونوں ہاتھ جوڑ کے فرماتی ہیں میں تجھے نانے کا واسطہ دیکھ کہتی میرے بھائی کو شہید نہ کر اللہ اللہ مومنات دنیا پاکستان میں ہو یا پاکستان ملک سے باہر انہیں رزق حلال سے مال مال فرما جو مومنین مومنات مریض ہیں انہیں شفائی کامل اور آجیل عطا فرما بے اولاد مومنین مومنات کو اولاد صالح و نرین عطا فرما اسرائی امامی دنیا میں جہاں کہیں جوان بے گناہ جن کو اٹھایا گیا ہے جن کی موت حیات کا کوئی پتہ نہیں خدا یا انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ان کو جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما عطبات مقدسہ خصوصا نراق اور شام عطبات مقدس کی حفاظت فرما جو مومنین مومنات زیارات تعجیل فرما ہمیں آپ کے آوان اور رمسار میں شامل انہیں کی توفیق عطا فرما جن مومنین کے تعاون سے یہ مجالس ازا کا سلسلہ جاری ہے ان کے رزق حلال میں غصعت عطا فرما ان کے مرہومین کے گناہ صغیرہ اور قبیرہ کی مغفرت فرما اور انہیں محمد و آل محمد خصوصا خاتون جنت کی شفاعت نصی فرما اور ان کے جوار میں مقام عطا فرما ان بانیان مجلس کے مرہومین کہ عصال ثواب کی ایک مرتبہ سور فاتحہ اور تین مرتبہ قل غلا کی تلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک يوم الدین ایا نعبد و ایا نستعین اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا ظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اللہ حد اللہ سمد لم لن يولد و لن كله حد اللہ سمد لم لن يولد لن كله حد بسم اللہ الرحمن رحیم قل اپنے مرہمین اور جملا مرہمین مرہمین کے سال سواب کے لئے سورہ فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایا نعبد و ایا نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم و نظال بسم اللہ الرحمن ان دعاؤں کی قبولیت کی نیت سے بہواد بلند سلوات اللہ محمد وآل محمد اللہ اللہ وآل محمد وآل محمد ایتو منہ ایتو مرہمین اچھا یہ جن مومنین نے آج تبرک کا احتمام کیا ہے خصوصی طور پر ان کے مرہومین کیلئے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب عالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا نعبد ایا نستعین اہدنا صراط المستقیم فراب الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم و نظال لین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سمد ایک برادر ممن نے سوال لکھ کے بھیجا ہے اگر قصر نماز قضا ہو تو اس کی قضا نماز قصر کی قصر کے طور پر ادا کی جائے گی یا تمام وہ اگر نماز قصر رہ گئی ہے وہ سفر میں قضا بجا لائیں یا گھر آکے بجا لائیں قصر بجا لائیں گے اگر گھر میں قضا ہو گئی ہے اور سفر میں قضا بجا لانے کا موقع ملے تو اس کو تمام پڑھیں گے اسلام علیکم یا رسول اللہ اسلام علیکم یا ابن نبی اللہ اسلام علیکم یا ابن حبیب اللہ اسلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید المسید اسلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدہ النساء العلمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الزعفاء والفقراء السلام علیکہ یا انیس النفوس السلام علیکہ یا ابن موسر رضا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا خلیفة الرحمن الامان 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 السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا قاتل الكفر والتغیان السلام علیکہ یا امام زماننا هذا جلاللہ تعالی فرجا وصحل اللہ تعالی مخرجا وظہوراک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مومنین سم گزارش در کھلائی حروت من کے مہربانی میں میتبرو کا احتمام دیلن اور بڑھ مومنین آمالیں درخواست ایونے بسی کے جائز حواج شریع بسنگ کا کیوں نہ قبولیت اگر بلند آواز کا تین دفع درود ہو سین بر محمد وعال محمد صلوات حرمان موسیقی